بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نواز شریف تیارہ سازش کیسے تو بچ گئے تھے لیکن اس بار جس پھندے میں پھسنے جا رہے ہیں اس میں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا حالات اچانک اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ رانہ سناولا کو ہنگامی طور پر لندن طلب کرنا پڑا ہے لیکن پھر بھی بات نہیں بن رہی نون لیگ پریشان ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اچانک سابق وزیراعظم پر غضبناک کیوں ہو گئی ہے یہ وہ راز ہے جسے خفیہ رکھنے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی تھی لیکن بات نہیں بنی مقتدر قوتوں کا موڈ بدلتے ہی پی ڈی ایم کی سیاسی فتوحات کو بریک لگ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چودری پرویز الہی اور جماعت اسلامی کی ملک گیر سطح پر سرپرستی دوبارہ شروع ہو گئی ہے اس یو ٹرن کی وجہ دانستہ ڈیفارٹ کیس ہے جو نواز شریف کی وطن واپسی پر درج کیا جا سکتا ہے اور انہیں غداری کے الزام میں گرفتار کر کے ہائی ٹرائین یا انتہائی غداری کے کیس میں عدالت عظمہ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس کیس میں وعدہ ماف گوا نون لیگ کے اپنے سابق وزیر خزانہ جناب مفتہ اسماعیل ہوں گے پاکستان کو جان بوچ کر سری لنکا بنانے کی اس خوفناک سازش کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم کا اتحاد ہی نہیں ٹوٹا بلکہ خود نون لیگ میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے اور سابق وزیر خزانہ جناب مفتہ اسماعیل کے ساتھ ساتھ سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی سمیت کئی سابق نون لیگی وزراء اور ارکان اسمبلی نئے باغی گروپ میں شامل بتائے جا رہے ہیں پی ٹی ای کو دو ٹکڑے کرتے کرتے نون لیگ خود دو ٹکڑے کیوں ہونے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ شریف خاندان پر اچانک کیوں غزبناک ہو گئی ہے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی دانستہ کوشش میں کون کون ملوث ہے اور پاکستان دیوالیا ہونے سے کیسے بچا یہ سنسنی خیز سٹوری ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پی ٹی ای حکومت کے آخری سال کے دوران معاشی ترقی و استحکام کی پٹڑی پر چڑھ جانے والا پاکستان پی ڈی ایم حکومت کے آٹھ نو مہینوں کے دوران ہی اچانک بدترین معاشی صورتحال کا شکار کیوں ہو گیا مہنگائی اتنی تیزی سے کیوں بڑھی اور خزانہ اچانک کیوں خالی ہو گیا یہ راز کھلا ہے ایک انتہائی سیکرٹ انویسٹیگیشن مکمل ہونے پر جو پچھلے پانچ ماہ سے جاری تھی ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ مقدر قوتوں کی طرف سے کروائی گئی اس انتہائی علا سطح کی انکوائری میں ہوش روبہ انکشافات ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے ملک کی خزانہ خالی کرنے اور مہنگائی کو ناقابل برداشت حد تک لے جانے کے لیے جان بوچ کر ایسی پولیسیاں بنائیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے سری لنکا بننے کا خطرہ پیدا ہو گیا دوران انکوائری اس وقت دھماکہ خیز پیش رفت ہوئی جب سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل وعدہ ماف گواہ بننے پر تیار ہو گئے اور انہوں نے تفتیشکاروں کو بتایا کہ وہ تو محض کٹ پتلی تھے متنازہ معاشی پالیسیاں لندن میں تشکیل دی جاتی تھی اور میاں محمد نواز شریف خود ذاتی طور پر وفاقی وزیر خزانہ کو ڈکٹیشن دیتے تھے مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ اس ڈکٹیشن کی وجہ سے ملکی معیشت کا بھٹا بیٹھنے لگا اور انہوں نے مزید ڈکٹیشن لینے سے ٹال مٹول شروع کر دیا تاکہ ملک کا بالکل ہی دیوالیاں نہ نکل جائے ان کی اس ہچ کچہٹ پر پی ڈیم سرکار نے اسحاق ڈار کو لندن سے بلا کر وزیر خزانہ بنا دیا جنہوں نے آتے ہی لندن پلان کے مطابق متنازہ معاشی پالیسیاں بے دریک نافذ کرنا شروع کر دی اور اب جب ملک معاشی تباہی کے کنارے پر آ گیا ہے نون لیگی حکومت نے سارا الزام اداروں کے سر تھوپنے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ ملکی معاشی تباہی کی اصل وجہ ڈالر خاد چینی اور گندم کی براستہ افغانستان بیرون ملک اسمگلنگ ہے ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ دو ماہ قبل جب دانستہ ڈیفارٹ کیس کی ابتدائی انکوائری مکمل ہو گئی تو مقتدر قوتوں نے پی ڈیم کو فری ہینڈ دینے کے فیصلے کو ریورس کر دیا اور دوبارہ تحریک انصاف چودری پرویز الہی اور جماعت اسلامی کی سرپرستی شروع کر دی اس نئی پولیسی کی وجہ سے پنجاب اور کراچی میں سیاست کا محبر و مرکز اسی پرانی سیاسی ٹرائکہ کو بنا دیا گیا ہے اور مرحلہ وار انداز میں یہ پولیسی پورے ملک میں نافذ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آلہ عدلیہ اور بیوروکریسی میں نون لی کا انتہائی گہرہ اثر و رسوخ ہے تخت پنجاب کی حالیہ لڑائی کے دوران جب شریف خاندان نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی اے کے باغی گروپ کو واپس خان کے پاس بھیج دیا ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے اداروں کے بدلے ہوئے تیور جاننے کے لیے اپنے گھوڑے دڑائے تو یہ جان کر ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ دانستہ ڈیفارٹ کے ذریعے ملک کو سری لنکا بنانے کے لندن پلین کا راز فاش ہو چکا ہے اور مقتدر قوتیں پچھلے کئی ماہ سے انتہائی رازداری کے ساتھ اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں شریف خاندان یہ جان کر تو بالکل ہی بوکھلا گیا کہ مفتہ اسماعیل وعدہ ماف گواہ بن کر اندر کی ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کو بتا چکے ہیں اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی سمیت کئی نون لیگی رہنماؤں کی سرپرستی میں نون لیگ کے اندر ایک فارورڈ بلاک بھی بن چکا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب اور کیپی کے میں صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے موقع پر وطن واپس نہ آنے کے نواز شریف کے فیصلے کے پسے پردہ بھی یہی خوف ہے کہ ان کے خلاف دانستہ ڈیفارٹ قداری کیس درج کر کے کہیں انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے مفتہ اسماعیل کے خلاف نون لیگی رہنماؤں کے تازہ ترین بیانات بھی اسی داخلی کشمکش کا شاخصانہ بتائے جا رہے ہیں اور سلمان شہباز کی طرف سے مفتہ اسماعیل کو جوکر قرار دینے کے واقعے کا پسے منظر بھی ان کا وعدہ ماف گواہ بن جانا ہی ہے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کے نوازے گئے انکرز اور یوٹیوبرز نے اچانک مفتہ اسماعیل کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے یہ نئی میڈیا پولیسی بھی لندن سے آئی ہے تاکہ جب کبھی مفتہ اسماعیل اعلانیہ وعدہ ماف گواہ بننے کی منزل تک پہنچیں اس سے بہت پہلے ہی ان کی اتنی کردار کشی کر دی جائے کہ کوئی ان کی بات کا اعتبار ہی نہ کرے لندن میں رانہ سناؤلا کی تلبی کے بعد وہاں کیا مشورے ہو رہے ہیں اور دانستہ ڈیفارڈ کیس سے بچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اب کیا نئی پیشکش کی جا رہی ہے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جلد شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گردو نواہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ